لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوى منکب کذالک تخرگا لکم لتکبر اللہ علامہ داکم وبشر المحسنی خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ ہوں اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا بیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی قبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاخرین موضوع گفتگو قربانی اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے قربانی کی فضیلت فضیلت کے لئے اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب تعقید فرمائی اور اگلے مرحلے میں آئمہ اہل بیت علیہ وسلم نے قربانی کی تعقید فرمائی یہ ایک مستحب عمل ہے البتہ مستحب محکد یعنی اس کی تعقید ہے کہ حد الامکان عالم اختیار میں یعنی اگر ممکن ہو تو اسے ترک نہ کیا جائے اور اس کی تعقید کے بارے میں ان روایات سے بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت امہ سلمہ صلوات اللہ وسلم علیہ نے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قربانی کے بارے میں کہ میں قربانی کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس مال نہیں ہے تو پہلے مرحلے میں اس سے پڑا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم خود بھی قربانی فرماتے تھے اور ازواج بھی کوشش کرتی تھی کہ اپنے مال سے ہم کچھ قربانی کریں اب یہ روایت ممکن ہے کبھی ایسے وقت کی ہو کہ جب رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تنگ ہو کیونکہ روایتوں میں نقل ہوا کہ آپ سو اونٹ قربان فرماتے تھے اپنے گھر والوں کی جانب سے اور اپنی جانب سے اپنی امت کی جانب سے جن میں سے چونتس اونٹ مولا امیر المؤمنین علیہ صلو اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربان فرماتے تھے یا یہ کہ حضرت امیر سلمہ نے سوال کیا ہو اور کسی اور کی جانب سے کیا ہو کہ اگر کسی بیوی کے پاس یا کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ کیا کرے بالاخر جب حضرت امیر سلمہ صلو اللہ علیہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرض لے کے عدا کرو اللہ سبحانہ وتعالی اس قرض کو عدا کرے گا یعنی قربانی انجام دو قرض لے کے اللہ اس قرض کو عدا کرے گا لیکن ازیان توجہ رہے کہ یہ سوال حضرت امیر سلمہ صلو اللہ علیہ کے صورت میں تھا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا چاہتی تھے نہ یہ کہ دکھانے کے لیے پس کوئی ہمارے اس گفتگو سے نتیجہ نہ نکالے کہ پروسی کیا کہیں گے کہ ہم نے اس سال گائی نہیں کی یا چھوٹا جانور کیا یا بڑا جانور کیا تو مولانا نے روایت پڑی تھی قرض لے لو تو اس صورت میں قرض نہ لیں ہاں اگر خالص نیت کے ساتھ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں چاہے کوئی چھوٹے سے بکھرے کی کیوں نہ ہو تو اس روایت سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کی اسلام میں بہت تحقید ہے اسی طرح سے روایت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل یا فرماتے ہیں کہ قربانی کرو بے شک اگرچہ قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے اور ایک اور روایت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل یا فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے قربانی کرتا ہے تو جس وقت جانور کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں البتہ پھر اس جانے توجہ دلائیں کہ ہر گناہ نہیں بلکہ جب بھی اس قسم کی روایتیں آپ سنیں تو ان میں کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے پس ایسے گناہ کہ جن کا تعلق اللہ سے ہو پس جن کا تعلق انسانوں سے ہے جب تک انسان ماف نہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی ماف نہیں کرے گا اسی طرح سے جانے بھی توجہ رہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی قضا بھی ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے نماز قضا کی تو وہ ماف نہیں ہوگا گناہ جب تک کہ نماز کو انجام نہ دے قضا کی نیت سے تو یہ جو ہم نے روایت بیان کی کہ مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا تو اس وقت اس سے گناہ ماف ہو جائیں گے تو گناہوں کی بھی شرائط ہیں کون سے گناہ اور یہ گناہ کس سے متعلق ہیں اللہ سے متعلق ہیں یا انسانوں سے متعلق ہیں پس قربانی کے بارے ہم نے پہلے بتایا کہ قربانی مستحب مؤکد ہے واجب نہیں ہے لیکن حاجیوں کے لیے واجب ہے غیر حاجی کے لیے قربانی مستحب ہے غیر حاجی کے لیے بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے اگر وہ قسم کھا لے البتہ قسم کی کیا شرائط ہیں ہمارے لیکچر جو قسم سے متعلق ہیں انہیں دیکھیں کہ قسم کھائی ہو ہوشحواز میں ارادی اور اختیار سے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے پس اگر کوئی قسم کھا لے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی سے احد کر لے اور احد کے مسائل کیا ہیں یہ بھی آپ ہمارے لیکچر میں سن سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی ناظر کر لے پس ناظر بھی دل کی دل میں نہیں کی جاتی احد اور ناظر کے لیے زبان پہ سیقے کو جاری کرنا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر کوئی احد کرنا چاہے تو یہ کہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے احد کرتا ہوں اگر کوئی ناظر کرنا چاہے تو وہ کہے گا للہ علیہ اللہ کے لیے مجھ پر ہے کہ اگر میرا بیٹا کامیاب ہو گیا تو میں اس سال عید العظام قربانی کروں گا تو ناظر کے بھی خاص احکام ہیں احد کے بھی خاص احکام ہیں اسی طریقے سے قسم کے بھی خاص احکام ہیں یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو قربانی کی فضیلت کے بارے میں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رتاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین محمد واصلی امام زمان کی شکریہ موسیقی